آج سارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اور رشا دوانیاں ہو رہی ہیں وہ سب پر آیا ہیں لیکن ساتھ ہی خود مسلمانوں کو مسلمانوں کی میتوں کا خیال تک نہیں رہ گیا ہے اور وہ اپنی اجاداری کے بل پر خبرستانوں میں خود مسلمانوں کی تدفین کی اجازت تک دینے کو تیار نہیں ان کے دل اتنے کٹھور ہو گئے ہیں کہ کسی کے گھر میں میت کا بھی خیال نہیں رہ گیا ہے اسی طرح کا ایک شرمناک واقعہ ہمارے اپنے شہر میں پیش آیا جہاں خسمت پور راجندہ نگر میں ایک مسلم شخص کو خبرستان میں تدفین کی محض اس لیے اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ وہ اس علاقے کے قدیم ساکن نہیں تھے بلکہ نئے مکین تھے میت کی لوائقین گھر میں میت رکھتے ہوئے دردر بھٹکتے رہے لیکن خبرستان کمیٹی کے ذمہ داروں کو رتی بھر احساس نہیں ہوا گھنٹوں انتظار کے بعد بلاخر صدنشین وقبود محمد سلیم کو مداقلت کرنا پڑا اور جگہ فراہم کی گئی بتایا جاتا ہے کہ سید یوسف نامی شخص کا انتقال ہو گیا یہ قاندان آٹھ مہینے سے خسمت پورا علاقے میں مقیم ہے انتقال کے بعد مقامی خبرستان میں جگہ کی خواہش کی تو متولی اور ذمہ داروں نے کہا ہے کہ پانچ سال سے مقیم افراد ہی کو جگہ دی جائے گی محروم کی روائقے نے بتایا کہ انہوں نے کمیٹی کے رکن سے آجزی کی لیکن یہ لوگ انتہائی کٹھور لہجے سے انکار کرتے رہے وقبود کی تعلق سے بھی نازبہ ریمارکس کے ابتدامی پولیس کی مداقلت بھی بیکار ثابت ہوئی اطلاع ملے پر محمد سلیم صدنشین وقبود تلنگانہ نے مداقلت کی اور فوری تتفین کا حکم دیا صدنشین وقبود محمد سلیم نے کہا ہے کہ وقبود کی جانب سے متولی اور خبرستان کمیٹی وہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی محمد سلیم نے کہا ہے کہ شہر ہی نہیں ساری ریاست میں ایسی کسی بھی حرکت کو بڑ داشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے متولی اور خبرستان کمیٹی خسمت بور کے خلاف خانونی کاروائی کرنے کا تیخن دیا اور کہا کہ ان کی تولیت کو بھی برخواست کرنے کے اختماعات کیے جائیں گے موسیقی